آداب نمستے انٹرنیشنل وومنس ڈی یعنی عالمی یوم خواتین کی بہت بہت مبارک بات آج ہم آپ کو ایک ایسی عورت کے لکھے کی یاد تازہ کروانا چاہتے ہیں جن میں ان کے وجود کی کہانی، ان کے سوال اور ان کی اپنی دنیا موجود ہے ان کو سنانا ضروری ہے؟ جی، عورتوں کی کہانیاں اکثر اس مرد معاشر اور پدری سماج میں کہیں گم جاتی ہیں یا گم کر دی جاتی ہیں میں یوں تو اس طرح کی کسی تصور میں یقین نہیں رکھتی جو صرف کسی ایک دن تک محدود ہو لیکن جس سماج میں عورت ہمیشہ دوسرے درجے کی شہری رہی ہو وہاں شاید ایک دن بھی ان کے بارے میں باتیں کرنا کسی بغاوت اور جرم سے کم نہیں ہے میں نے جرم اور بغاوت کی بات کی ہے تو بتاتی چلوں گزشتہ ہفتے پاکستان میں خواتین مارچ اور اس کے نعرے میرا جسم میری مرضی کو مردوں نے جس شدت پسندی کے ساتھ نشانہ بنایا وہ غیر متوقع نہیں تھا لیکن اب اس کو لے کر ٹی وی پروگرام میں گالی گلوش تک کی جا رہے ہیں کوئی اس کو غلیز کہہ رہا ہے تو کوئی بے حیائی سے تعبیر کر رہا ہے کچھ صحافی اور جرنرلسٹ کہہ رہے ہیں میرا جسم میری مرضی یعنی مائی باڈی مائی چوائس معاشرے میں بے راہ روی بے شرمی اور بے غیرتی کو فروغ دینے کی ایک مہم ہے جس کا مظاہرہ ہم گزشتہ چند سالوں کے دوران دیکھ چکے یقیناً عورت کو ہمارے معاشرے میں وہ حقوق حاصل نہیں ہیں جن کا حکم ہمارا دین دیتا ہے جس کا حل ملک میں نفاظ اسلام ہے نہ کہ اسلام سے دوری کا کوئی نسخہ کہانی ایک عورت کی سنانے تھی لیکن یہاں گزشتہ ہفتے پڑوسی ملک میں جو کچھ ہوا وہ بتانے لگی تو اس کی وجہ بس یہ تھی کہ عورتوں کو ہر دن ہر شعبے میں یہی سب سننا پڑتا ہے اور اس کو مذہب کے نام پر ڈرا کر اکثر مرد اپنا کام نکال لیتے ہیں ان باتوں سے قطع نظر آج میں یاد کرنا چاہتی ہوں اس عورت کو جس نے زندگی کے عذاب لمحوں کو جیا اور لکھا مجھے ساتوہ مہینہ ہوا درد شدید تھا اور بان کا درد بھی شدید تھا علم کے غرور میں وہ آنکھ جھپ کے بغیر چلا گیا جب اور درد شدید ہوا تو مالک مکان میری چیخے سنتے ہوئی آئی اور مجھے ہسپتال چھوڑ آئی میرے ہاتھ میں درد اور پانچ کڑکڑ آتے ہوئے نوڑ تھے تھوڑی دیر کے بعد لڑکا پیدا ہوا سردی شدید تھی اور ایک تولیہ بھی بچے کو لپوٹنے کے لیے نہیں تھا ڈاکٹر نے میرے برابر اسٹریچر پر بچے کو لٹا دیا پانچ منٹ کے لیے بچے نے آنکھیں کھولی اور کفن کمانے چلا گیا بس جب سے میرے جسمیں آنکھیں بھری ہوئی ہیں سسٹر وارڈ میں مجھے لٹا گئی میں نے سسٹر سے کہا میں گھر جانا چاہتی ہوں کیونکہ گھر میں کسی کو علم نہیں کہ میں کہا ہوں اس نے بے باکی سے مجھے دیکھا اور کہا تمہارے جسم میں ویسے بھی زہر پھیلنے کا ڈر ہے تم بستر پر رہو لیکن اب آرام تو کہیں بھی نہیں تھا میرے پاس مردہ بچہ اور پانچ روپے تھے میں نے سسٹر سے کہا میرے لئے اب مشکل ہے ہسپتال میں رہنا میرے پاس فیس کے پیسے نہیں ہیں میں لے کر آتی ہوں بھاگوں گی نہیں تمہارے پاس میرا مردہ بچہ آمانت ہے اور سیڑھیوں سے اتر گئی مجھے ایک سو پانچ ڈگری بخار تھا بس پر سوار ہوئی گھر پہنچی میرے پستانوں سے دودھ بہ رہا تھا میں نے دودھ کلاس میں بھر کر رکھ دیا اتنے میں شائر اور باقی منشی حضرات تشریف لائے میں نے شائر سے کہا لڑکا پیدا ہوا تھا مر گیا ہے اس نے سرسری سنا اور نقادوں کو بتایا کمرے میں دو منٹ خاموشی رہی اور تیسرے منٹ گفتگو شروع ہوئی فرائٹ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے رابو کیا کہتا ہے سادی نے کیا کہا ہے اور وارس شاہ بہت بڑا آدمی تھا یہ باتیں تو روز ہی سنتی تھی لیکن آج لفظ کچھ زیادہ ہی سنائی دے رہے تھے مجھے ایسا لگا جیسے یہ سارے بڑے لوگ تھوڑی دیر کے لیے میرے لہو میں رکے ہوں اور رابو اور فرائٹ میرے رحم سے میرا بچہ نوچ رہے ہوں اس روز علم میرے گھر پہلی بار آیا تھا اور میرے لہو میں قہقہ لگا رہا تھا میرے بچے کا جنم دیکھو یہ وہ عورت تھی جس نے زندگی کی صرف انتیس بہارے دیکھی تھی اور جب زندگی برداشت سے باہر ہو گئی تو ٹرین کی نیچے آ کر مر گئی یہ وہ عورت ہے جس کے بارے میں بات کرتے ہوئے اس کے چار شادیوں کی بات کی گئی ہے اور اس کے ملٹیپل اپیئرز پر مردوں نے رال ٹپکائی یہ عورت تھی سارا شگفتہ جس کے تعرف میں امرتہ پریتم نے کہا تھا سارا کی نظموں کو چھو کر کہیں سے اس کے بدن کو چھو سکتی ہوں پھر یہ بھی کہا کہ کمبخت کہا کرتی تھی اے خدا میں بہت کڑوی ہوں پر تیری شراب ہوں یقین مانیے امرتہ کی طرح آپ بھی اس کے خطوط اور نظموں کو پڑھتے ہوئے اس احساس سے گزریں گے کہ آپ خدا کی اس کڑوی شراب کے گھوٹ پی رہے ہیں کیونکہ اس کے دکھ میں آپ کو ایک عورت کی کہانی سے زیادہ اس گلیز معاشرے کی صورت نظر آئے گی اور بہت ممکن ہے کہ اس کے بدن کے روشن چراک میں آپ کو بے حیائی نظر آ جائے مگر یقین کیجئے اس نے ان مردوں کے گناہ رقم کیے ہیں جس نے اپنی مملکت میں عورت کو باندی سے زیادہ کچھ نہیں سمجھا اور آج بھی اگر عورت مو کھول دے تو مردوں کی آنکھیں باہر آ جاتی ہیں جی اب عورتوں کو مردوں کی گواہی نہیں چاہیے اس لئے امرتہ کی گواہی سارا کے لیے ہے اور تمام مظلوم عورتیں جو بول سکتی ہیں اپنے گھاؤں لکھ سکتی ہیں وہ سارا ہیں تو امرتہ کی گواہی درج کرتی ہوں کہ سارا قبر بن سکتی ہے قبر کی خاموشی نہیں بن سکتی اور ہاں اگر آپ دل والے ہیں دردمند ہیں تو سارا کی قبر کے پاس دو لمحے کے لیے بیٹھ جائیے تو آپ کو اس عورت کی آواز سنائی دے گی جس کو مردوں کی دنیا نے کبھی قبول نہیں ہوں جی آپ سوچئے اگر کوئی رب کا خیال ہے تو وہ مر کیسے سکتی ہے اور اگر آپ اس بات کو سمجھ پائیں تو آپ کو سارا کی خودکشی میں ان زندہ عورتوں کی لاش نظر آئے گی جو بدن کے آبگینوں میں نمائش کی طرح رکھی ہیں اور اپنے دکھ اٹھا رہی ہیں لیکن کیا ہوگا اگر ان کی زبانوں نے دکھ کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا جی میں اس عورت کی بات کر رہی ہوں جس نے سارا کی زبان کا سہارہ لیا تو کہہ پڑی کہ زمین میری تھکن سے بھی چھوٹی ہے عورت کی تھکن کو ناب دینے والے اس معاشرے کو اس سے بڑھ کر اور کیا گالی دی جا سکتی ہے کہ وہ عورت کو اپنی جوتی سمجھ بیٹھا ہے یہ وہی عورت ہے جس نے سماج کے محاورے کو یوں توڑ دیا کہ وفاداری کی گلیوں میں کتیا کم اور کتا زیادہ مشہور ہے جی یہ کتیا بھی وہی دکھ جھیر رہی ہے جو ایک عورت کو گالی دیتے ہوئے مردوں نے اپنے زبان کو خدا کے لہجے میں بدل دیا اور تمام گالیاں عورتوں کے نام موصوم کر دی مردوں کو عورت کا ایک بدن نظر آیا اور اس نے اس کو گالی بنا دیا ایسی گالی جس میں وہ بس ایک مرد ہے اور یقین مانیے مردوں کی اس معاشرے میں ابھی ان کو انسان ہونا ہے اسی مرد کو سارہ نے مردہ قرار دیتے ہوئے عورت کی گواہی یوں دی کہ مردے سمجھتے ہیں عورت سے اچھی کوئی قبر نہیں ان مردوں کی پہچان کرتے ہوئے سارہ نے یہ بھی لکھا کہ اس نے اتنی کتابیں چارٹ ڈالی کہ اس کی عورت کے پیر کاغذ کی طرح ہو گئے وہ روز کاغذ پر اپنا چہرہ لکھتا اور گندک ہوتا اس کی عورت جو خاموشی کارڈے بیٹھی تھی کاغذوں کے بھوکنے پر سارتر کے پاس گئی تم رابو اور فرائٹ سے بھی ملائے ہو کیا سیفو میری سیفو میرہ بائی کی طرح مت بولو میں سمجھ گئے اب اس کی آنکھیں کیٹس کی آنکھیں ہوئی جاتی ہیں میں جو سوہنی کا گھڑا اٹھائے ہوئے تھی اپنا نام لیلہ بتا چکی تھی میں نے کہا لیلہ مجمے کی باتیں میرے سامنے مت دہرائے کرو تنہائی بھی کوئی چیز ہوتی ہے اس عورت کے دکھ انند تھے اس لیے اس نے عورتوں کی زبان لکھ دی رات کا پہلا قدم ہے اور میں پیدل ہوں میری آنکھیں مرے ہوئے بچے ہیں اور پھر میری ٹوٹ پھوٹ سمندر کی ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی ہے پھر یہ بھی کہا کہ تم کس کنبے کی ماں ہو ریپ کی قید کی بٹے ہوئے جسم کی یا اینٹوں میں چنی ہوئی بیٹیوں کی بازاروں میں تمہاری بیٹیاں اپنے لہو سے بھوک گونتی ہیں اور اپنا گوشت کھاتی ہیں یہ تمہاری کون سی آنکھیں ہیں یہ تمہارے گھر کی دیوار کی کون سی چنائی ہے کبھی یہ بھی کہہ دیا کہ ہم نے راہ میں اپنے پیروں کو جنا یہ وہ سارا تھی جس کا پہلا نکاح چودہ برس کی عمر میں ہوا اور پہلے بچے کی موت کے بعد پہلی نظم پیدا ہوئی اس بارے میں امرتہ پریتم نے کہا اس وقت سارا شاید یہ نہیں جانتی تھی کہ ایک دن اس کی نظموں کو پڑھتا ہوا وقت حیرت میں آ جائے گا اور پھر ان کو یہ بھی کہنا پڑا کہ شائری کی تاریخ میں سارا کی نظمیں ایک کماری ماں کی حیرتیں ہیں کماری ماں کی اس حیرت کو آج بھی دنیا قبول نہیں کر پائی ہے جب ہمارے گناہوں پہ وقت اترے گا بندے کھڑے ہو جائیں گے پھر ہم توبہ کے ٹاکو سے خدا کا لباس سے انگے دوائر کے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں سوطنت پترکاریتہ کی آردھک مدد کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک پر جائیں اور اپنی راشی چنیں موسیقی